بیہار کے سرکارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی جیون پر ایک بار پھر خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ اسکول میں مڈے مل میں اُبلا ہوا میڈھک ملا ہے سوچئے جو بچے اسکول میں پڑھائی کرنے جاتے ہیں یا اسکول میں کچھ بچے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جنہیں گھر پر کھانا اچھے سے نہیں ملتا اور مڈے مل کے لیے ہی وہ اسکول جاتے ہیں اور اسی بہانے ان کی پڑھائی بھی ہو جاتی ہے لیکن اب جب ان کی زندگی داؤں پر لگ جا رہی ہے تو کیسے کوئی اسکول جانا چاہے گا بیہار کے سرکارے اسکول کی حالت پہلے سے ہی بگڑی ہوئی ہے ایسے میں کبھی کھانے میں چھپکلی کا ملنا تو اب اُبلا ہوا میڈھک ملا ہے تو یہ کس حالت کو درشاہ رہا ہے آپ اس خبر کو دیکھنے کے بعد خود بخود سمجھ جائیں گے تو پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں باقی اب نمشکار آپ جنتہ جنکشن دیکھ رہے ہیں بیہار کے بک سرجلے میں سرکارے اسکول سے میڈے مل میں اُبلا ہوا میڈھک ملنے کی خبر جب سے بیہار میں فیلی ہے تب ہی سے اب پریجن اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے کتر آ رہی ہیں کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا جہاں کھانے میں چھپکلی ملے تھی جس کے بعد سب ہی اسکول پرساشن میڈے مل کو لے کر سترک ہو گئے تھے کافی اچھے طریقے سے بچوں کو کھانا پڑو سا جا رہا تھا لیکن ایک بار پھر جو معاملہ سامنے آیا ہے اس سے سکول پرساشن کی لاپروہی ساپ جھلک رہی ہے حالانکہ سکول پرساشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کھانا انجیوں کی تہت بچوں کو دیا جاتا ہے اور جب کھانا سکول میں بنا ہی نہیں تو پھر سکول پرساشن کس میں گلتی کیسے ہوئی بیہار کے بکسر جلے میں اسیت اچارے نرینڈر دیو مدھی بدیالے کی یہ گھٹنا ہے جہاں میڈے مل پڑو سنی کے دوران کھانے میں اُبلا ہوا میڈھک ملا ہے جس کے بعد سکول میں افرات افری کا محول اتپن ہو گیا بدیالے کے پردھانہ دھاپک اور رسویوں کی سترکتہ سے بچوں تک تو یہ کھانا نہیں پہت پایا اور سب سے اچھے بات یہ رہی کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوئی ہے کسی نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا لیکن اگر وہ بھوجن کوئی کر لیتا یا کوئی ٹیسٹ کر لیتا تو آج کتنے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار ہوتا آپ یہ انداجہ کچھ سے لگا سکتے ہیں باقی اس کی جانکاری ملتے ہی سکشہ ویبھاک کی ادھکاری جانچ میں جھٹ گئے ہیں کیونکہ سکول میں کھانا اینجیو کے تحت آتا ہے اور سکول میں اگر کھانا بنا نہیں ہے تو پھر سکول پرساشن کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے اس کے باوجود بھی سکول پرساشن کا کہنا ہے کہ ان کو ڈانٹ ملی ہے سکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار ادھکاریوں کو پتر لکھ کر یہ بتایا بھی ہے کہ منیو کی انسار اینجیو کھانے کی سپلائی نہیں کرتا ہے کھانا گندہ طریقے سے سپلائی ہوتا ہے کئی بار کھانے میں گندگی بھی دکھائی دیتی ہے اور وہ جب پتر بھیجتی ہیں تو اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی انجیو پر جو کاروائی نہیں ہوتی ہے اور اب اسی کا نتیجہ ہے کہ میڈ ڈیول میں میڈھک ملا ہے اور اب اس کے لیے بھی سکول کیوں ذمہ دار ٹھہر آیا جا رہا ہے سکول پرساشن کو ڈانٹ ملی ہے سکول میں جب بھوجن بنا ہی نہیں تو سکول کیسے اس کا ذمہ دار ہوگا یہ کہنا سکول کے ہیڈ ماسٹر کا ہے باقی کوزن پہلے بھی ایک سرکاری سکول سے ایسی ہی خبر نکل کر سامنے آئی تھی جہاں بچوں کو کھڑاپ کھانا پاروسہ جا رہا تھا اور وہ بھی انجیو کی دوارہ ہی دیا جا رہا تھا جس کے بعد سکول کے بچے سڑک پر اتر کر پردرشن بھی کر رہے تھے تو وہیں اب بھوجن میں اُبلا ہوا میڈھک ملنے کے بعد پورے گاؤں میں اپنا تفری کا محول ہے گاؤں والے اب اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے کترہ رہے ہیں تو وہیں سکول میں بچوں کو کھانا پڑوسنے والی رسویا فول کماری کا کہنا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے بھوجن ٹیسٹ کیا تھا لیکن ابھی وہ پلال سوچ سے ان کو کچھ ہوا نہیں لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب انہوں نے کھانا ٹیسٹ کیا اس کے بعد دو سکشکوں نے بھی بھوجن کو چکھا تھا اور پھر بچوں کو جب بھوجن پڑوسنے ہی والی تھی تب ہی انہیں اس میں اُبلا ہوا میڈھک دیکھا پہلے تو انہیں لگا کہ کھانے میں بینگن کی ڈنٹی ہے لیکن جب پاس سے دیکھا تو انہیں چھپکل ہی نظر آئی اور جب اسے باہر نکالا گیا تو اُبلا ہوا میڈھک نکلا اُبلا جانے سے اس کا آکار بدل چکا تھا جس وجہ سے وہ پہلے پہچان میں نہیں آیا باقی پہلے اس بات کی جانکاری ہو گئی تو بچے سرکشت ہو گئے بچوں کو وہ کھانا نہیں دیا گیا کھانا فیک دیا گیا اب سکشہ ویبھاغ سکول پرساشن کو فٹکار لگا رہا ہے لیکن سکول پرساشن کی مانگ ہے کہ جانچ انجیو کی ہونی چاہیے کیونکہ انجیو نے وہ کھانا بنایا تھا اور اسکول میں بھیجوایا تھا باقی اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ سامنی آتی ہیں وہ آپ تک ہم ضرور پہچائیں گے تب تک آپ اپنی رائے بتائیں کیونکہ آئے دن بیہار سے ایسی گھٹنا اور ایسے معاملے سامنی آتے رہتے ہیں جو سکول کے مدے مل میں کبھی چھپکلیں مل جاتی ہیں تو آپ میٹ ڈھک مل جا رہا ہے اس کے پہلے بھی کئی بار ایسے معاملے آئے ہیں جہاں گندہ کھانا ہونے کی وجہ سے بچوں نے پردرشن بھی کیا ہے اور اس کے بعد بھی دیکھیں انجیو کا کیا حال ہے تو اس پر اب جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ اپنی پردکٹیاں کمنٹ باکس میں سانچہ کیجئے ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے اور باقی ارنی خبروں کو جاننے کے لیے جو ڈی رہی ہے جنتہ جنگشن کے ساتھ کیمری کے پیچھے تھے وشال اور میں تو یہ آپ کے ساتھ وندنا دھنیوار